موسیقی 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 ہونڈ ہوتی ہے تو آنسر میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے The Elephant has a trunk next question ہے ہمارا question number four what kind of legs did the creature have اب آپ لوگوں سے creature کی ٹانگوں کے بارے میں پوچھے جا رہا ہے کہ اس کی جو legs ہیں وہ کیسے ہیں تو آپ لوگ آنسر میں لکھیں گے it has four purple legs آپ لوگوں نے اپنی بک میں اس پر آنیمل کی پچر دیکھی ہوگی اس کی جو ٹانگی تھی وہ پر پر کرل کی تھی was it a bird a new creature ہے وہ ایک برد ہے ایک پرندہ ہے answer ہے it could be a bird because it had fitter کہ وہ ایک برد بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے پر ہیں پر پرندوں بھی ہوتے ہیں نا what was odd about the nails کہ اس کے نیلز کے بارے میں بتائیں تو آپ لوگوں نے ریڈنگ میں پڑھا تھا کہ جو اس کے نیلز تھے وہ اس کے پاؤں کے جو بال تھے انہیں ڈھکے ہوگئے تھے تو answer آپ لوگ لکھیں گے they were covered in hair کہ وہ بالوں میں اس کے جو پاؤں کے بال تھے انہیں ڈھکے ہوگئے تھے question number six میں ہمارے پاس question ہے what was odd about the nail they were covered in hair کہ وہ اس کے بالوں میں ڈھکے ہوگئے question number seven میں question ہے do you think the annual is real کہ آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے فیال میں animal جو بک پر بنا ہوگا ہے جس کی ریڈنگ میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے اس کے بالے میں کہ وہ real ہے اصلی ہے تو answer میں آپ لوگ لکھیں گے no i do not think it is real کہ یہ real نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ وہ animal اتنا عجیب سا ہے کہ اس کی سون بھی ہے ساتھ اس کے پر بھی ہیں سون جو ہے اس کی پرپر کلر کی ہیں پر اس کے اور کلر کے ہیں سارت کے اور کلر کا ہے تو وہ نہ کوئی animal نہ وہ bird لگ رہا تھا نہ وہ کوئی animal لگ رہا تھا تو آپ لوگوں میں اس کام سے لکھنا ہے no it is not real کہ وہ اصلی نہیں ہے اب ہم لوگ exercise کریں گے working with words میں ہماری باس number one میں activity ہے put these words in alphabetical order alphabetical orders میں مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو a b c کی ترسیب سے لکھنا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے میں example میں بتا دیتی ہوں کہ alphabetical order میں کیا لکھیں گے کہ آپ لوگوں کے پاس کچھ words ہوں گے جیسے کہ drink ہے class ہے gun ہے stars ہے bang ہے truck and wall اب یہ words ہیں ان میں آپ لوگوں نے سب سے پہلے ان کے پہلے letter کو دیکھنا ہے کہ d c g s b p w اب ان کو آپ لوگ alphabetical order میں کیا لکھیں گے سب سے پہلے اب آپ لوگ ان میں سے چونیں گے کہ سب سے پہلے کون ساتھ ہے اب a والا ہے اب اب سب سے پہلے جو ہمارے پار alphabetical order letter ہے وہ a ہے a سے شروع ہونے والا یہاں پہ کوئی بھی word نہیں ہے تو اب یہاں کے ہم لوگ a کے بعد آئے گا b تو b کو ہم لوگ سب سے پہلے لکھیں گے b a and g bang اس کے بعد b کے بعد کیا آتا ہے c c c سے ہم لوگ لکھیں گے class c l a ڈبل ایس class مطلب کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے word کے پہلے letter کو دیکھنا ہے کہ وہ کون سا letter کون سا letter سے start ہو رہا ہے اور اسی طرح a b c کے 37 سے آپ لوگوں نے ان کو لکھ دی جانا ہے اس کے بعد c کے بعد آتا ہے d تو d سے ہم لوگ word ڈھونڈیں گے اوپر drink d r i n کے drink لکھ دیں گے ڈی کے بعد آتا ہے e اب e سے شروع ہونے والا یہاں پہ کوئی word نہیں ہے تو ہم لوگ e کے بعد e f f بھی یہاں نہیں ہے اس کے بعد ہے g g سے ہم لوگ لکھیں گے g u n gun اب g کے بعد آتا ہے s s یہاں پہ نہیں ہے کوئی letter کوئی word بھی s سے شروع ہونے والا نہیں ہے s نہیں ہے اس کے بعد i j k l m n o p q r اب یہاں تک کوئی letter بھی ہمارے پاس نہیں ہے ایسا word نہیں ہے جو in letter سے start ہوتا ہے اس کے بعد کیوں کے بعد آئے گا s تو s سے ہم لوگ لکھیں گے start s t a r s start کیونکہ یہ s start ہو رہا ہے ٹھیک ہے s کے بعد آتا ہے t t سے ہم لوگ لکھیں گے truck t r u c کے truck اور next ہمارے پاس last word آ جائے گا w s سے شروع ہونے والا w a ll wal next ہماری اس میں second question ہے b part 2 s کا grass اس میں جو words لیا ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں کے ہیں grass drop black start clump take great اب یہ words ہیں ان لوگوں کو اب آپ لوگوں نے خود سے alphabetical order میں کرنا ہے یہ آپ لوگ اپنی book پہ خود کریں گے ٹھیک ہے اور جب اسی طرح اس کو اسی طرح کرنا ہے جس طرح میں نے اوپر آپ لوگوں کو first quality activity کر کے دکھائی ہے second والی آپ لوگوں نے خود کرنی ہے ان کو a b c کی تبتیر سے لکھتے جانا ہے اور پڑھ کے لکھنا ہے question number two ہے ہمارا all of these begin with the what are they میں پڑھ کے ڈった ڈ دار سے شروع ہوگا. ڈی اے ڈار مطلب کہ ڈی اے سے وہ شروع ہوں گے۔ ان کی شروع میں بالکل سب سے پہلے ڈی اے آئے گا اور آپ لوگ ان کے آنسر لکھیں گے۔ سب سے پہلے جو اے ہے اس میں ہے نارت لائٹ کہ لائٹ نہیں ہے۔ آپ لوگ نائٹ سے پھر آپ یہاں پر اس کے آنسر لکھ لیں گے ڈار، اگر دیکھیں اس کے شروع میں آرہا ہے ڈی اے پھر آپ لوگ پار کے لگائیں گے تو ورڈ بن جائے گا ڈار اس کے آنسر ہے ڈار next ہے b اس میں ہے not right تو پھر یہاں بھی آپ لوگ اس کا لکھیں گے dumb d a m t dumb یہ d a سے start ہو رہا ہے یہ بھی d a سے dumb c ہے not right اس کا آپ لوگ لکھیں گے d a y d اب یہ سارے d سے d a سے start ہو رہا ہے dark dumb d اور next ہے d we do it to music اس کا آنٹ پر ہمارا آ جائے گا dance d a n c e dance next ہے find the naming words in the poem for the following note that the words may be anywhere in the poem کہ اب آپ لوگوں نے naming words رونے ہیں naming words وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کی sounds آپس میں match کر رہے ہو جیسے کہ rail, bail, sail ٹھیک ہے اس طرح جن کی sound ایک جاتی ہو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں ان کو naming words کہتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس naming words میں سب سے پہلے جو words دیا گیا ہے three t s r e c تو اس کا matching ہم لوگ naming words کر لیں گے me m e me b میں ہمارے پاس side s i g s t side side answer ہم لوگ کر لیں گے right r i g s t right اور side میں آپ لوگ bright بھی لکھتے ہیں b r i g s t bright اور اس کے علاوہ بھی اور آپ لوگوں کو کوئی word جو اس کی same sound ہو جس کی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں next ہے dead یہ اب نیچے جو ہیں آپ لوگوں نے خود اپنی book پہ خود سے solve کرنا ہے dead beer door live board sneeze اب یہ آپ لوگوں نے اپنی book پہ ان کو خود سے ڈوننا ہے اور خود سے ان کو solve کرنا ہے home task میں آج آپ کو home task کے بچو learn plus write question answer on your notebook کے question answer جو آپ لوگوں کو میں نے کروائی ہیں وہ آپ لوگوں نے اپنی notebook پہ بہت نیٹ کر کے لکھنے ہیں writing بہت اچھی کرنی ہے اور plus solve exercise on your book page 98 اور جو exercise میں نے کروائی ہے وہ آپ لوگوں نے اپنی book page 98 پہ solve کرنی ہے اور features مجھے send کرنی ہے اگلے لیکسے تک کے لئے اللہ حافظ